جی 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 ایسا ہے کہ وہ نیتہ نہیں تھا اس کو نیتہ ہم نے کرائے اور اب وہ جیل میں جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ سکوارڈن لیڈر روی خنہ اور تین اور ائر فورس کے جو ہمارے بھائی تھے جن کا اس نے مرڈر کر رہا ہے اس کے لیے اس کو دیکھی یہ سزا اس کی کم ہے اس کو پھانسی پہ لٹکنا ضروری ہے جہاں پہ افضل گروہ اس کا جو بڑا بھائی گیا ہے تھا اسی ایریا میں اس کو پہنچانا ضروری ہے زمین کے چھے فٹ نیچے یہ بجیہ سسٹے میں بجیہ ہے اس لیے تھوڑا سا مسکرار آئے ہیں بندہ اب یہ جب پھانسی پہ لٹکے گا میں چاہتا ہوں اس کے اوپر ایک اور کیس ہو ہم سب کی دعائیں ہیں پریئرز ہیں کہ ایک اور کیس ہو اور یہ پھانسی پہ لٹکے اس نے لوگوں کا قتل کرائے اپنے ہاتھ سے نہتا تو اب ہے اب یہ جو اس کو مار مار کے ہم لوگوں نے ایسا کر دیا کہ گاندھی وادی لگ رہا ہے جو چیما صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گاندھی کا ماننے والا ہے گاندھی جی نے کون سے لوگوں کی ہٹیا کری جیس طرح یہ تو بتا دیجئے کون سے لوگوں کو مارا تھا گاندھی جی نے گاندھی جی سب ہے políticas شمال ہیں نینی جی نے دیکھیں پہلے تو میں بھارتیہ جو قانون کی پرنالی ہے میں اپنے جو ججز ہیں اپنی جوڈیشری ہے اس کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اتنے صاف سے سپشت اس سے انہوں نے اس پورے کے پورے مقدمے کو ایک جس طرح سے لیگل پروسس کے ثرون کو سزا دی ہے دوسرا میں بڑا بڑا بہت دکھ ہے اور میرے ساتھ کافی پریوار ہوں گے جمہوین کشمیر میں صرف اندو ہی نہیں کافی مسلمان پریوار میں ہوں گے مسلم پریوار جن کو آج بہت دکھ ہوگا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ آدمی زندہ رہے ان کو آج ان کو ایک تھیس لگی ہوگی کہ اس کو سزائے موت کیوں نہیں دی کیونکہ چار ایئر فورس آفسر کی بات نہیں ہے اور وہاں چالیس ہزار لوگ جو سیویلین یا چالیس ہزار جو ہماری سیکیورٹی فورسز کے لوگ ان سب کے پیچھے یاسن ملی کے ایک بہت بڑا ہاتھ ہے ایک مورا ہے ایک پیسے کا ایک پیسہ پیسہ نہیں لیندین کرتا تھا پوری اس پوری مہیم کا ایک سب سے بڑا پیادہ سب سے بڑا مورا ہے ایک اوپن ٹیررزم جس نے سٹیٹ کے لیے کیا ہے اوپن جس نے مطلب کی ہمارے سٹیٹ کو مطلب چیلنج کیا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کو چیلنج کیا ہے فنڈین ایک ایشو نہیں ہے یہ تو ایک ٹیررسٹ کا ہیڈ ہے فاؤنٹن ہیڈ ہے جو کی پاکستان آئی ایس آئی کے پورے کے پوری چال کو جمہوین کشمیر میں اس نے شیپ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں گورو کی ایک بات سے سہمت ہوں کہ ان کو آج کم سے کم سزائے موت ہونی چاہتے ہیں ہم کسی کی موت نہیں چاہتے ہم اندوستانی لوگ ہیں ہم کانون ہمارے کانون میں بھارتی ہے کانون کے دریے سے ایک ایسے انسان کو سزا دی ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کرا ہے لاکھوں لوگوں کو لاکھ پریواروں کو اجڑا ہے جس کی چاہت سے اور کیا تھی ان کی کوئی مہیم نہیں تھی یہ خود کشمیری تھے اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ کشمیر کے خلاف خان صاحب ذرا بتائیں گے اعتنگیوں کے ساتھ اتنا پریم کیوں خان صاحب حامد صاحب حامد صاحب ذرا بتائیں گے اوکی اوکی جنرل جنرل کو جنرل کنپلیٹ کرنے لیدی جنرل کے بات پلیز کان صاحب بولی جنرل دیکھئے میں آپ کو ایک سمپل بات کہہ رہا ہوں ایسی باتیں مت بولیے ایک سو چالیس لوگ ڈرے ہوئے بھارت نہیں ڈرتا کسی سے بھی یہ ایک سو چالیس کروڑ لوگ بہت مضبوط ہے بھارت بہت مضبوط ہے تب ہی بھارت ایک ایسا دیش ہے جس نے بغیر نرسنگار کیا جس کی سیناؤں نے جمہور کشمیر میں شانتی لائے ہیں کسی بھی جگہ تیررزم جب آپ کی سینہ نے جب آپ کے کیا کیا نرسنگار کیا ہماری سینہ نے بہت سوزبود کے ساتھ آپریشنز کر کے اس پورے علاقے میں شانتی لائے ہیں اور شانتی بھان ہوگی وہاں پروسپریٹی دیکھیں گی آپ لوگ دیکھو گے ایک سوزن لینڈ ور کے آئے گا دیکھئے آج مجھے بہت رنجیش ہے ایک وردی دھاری ہونے کے لیہات سے اگر اس میں وہ چار ایک این فورس کے سکوڈرن لیڈر روی گھٹا اور تین ہمارے وائیو شدکوں کا موڈر بھی شامل ہے تو یہ سجا بہت کم ہے ایم سوری مجھے بہت رنجیش ہے اس فائس لیس ہماری جانے کیا اتنی سستی ہے ائر فورس کا سکوڈرن لیڈر مارا تین ہمارے سپاہی مارے اور اس کو کیول عمر کہہ دے دیکھئے میں گزارش کروں گا سرکار سے ہماری عدالتوں سے کہ جو باقی چارجز ہیں جنو سائیڈ کے چارج کنٹیسٹ نہیں کرتی تو ہماری جو ہماری میں میڈم سے ریکویسٹ کروں گا روی گھٹا جی سے اور ہمارے ایک سرویس من سے کہ وہ کنٹیسٹ کریں کہ ایک سکوڈرن لیڈر وقتی ہمارے سینکو کی شہادت کہ برلے میں جو سجائے جو کی عمر کہہ دے وہ بلکل پر آپ میں ہی ہے یہ گرد سمکیت دیتی ہے کہ فوجی lives are cheap کہ ہم مرنے ہی جاتے ہیں فوج میں یاسن ملک صاحب کے ہاتھ مرے تو کیا اُتیار ہوا he needs to hang he needs to hang he must hang he must pray for the crimes he has done ابھی پورے چارج نہیں لگائے تھے پانڈریبل کورٹ نے انہی پہ ایکشن لیا ہے جو چارج ان کے سامنے لائے گئے تھے میں کہہ رہا ہوں کہ باقی چارجز بھی لائے جائے اور ابھی اگر سرکار کو میں اپیل کروں گا کہ وہ کنٹیسٹ کرے کہ یہ جو ہے یہ بڑھنا چاہیے جو ہماری پروسیکیوشن ہے اس کو اگلے کورٹ میں اگر یہ نہیں لے کے جانا تو ہمارے پروسیکیوٹر کو لے کے جانا چاہیے یہ کیس کہ اس کی سجا پریاب نہیں ہے پلکل جیڑی بکشی سر جیڑی بکشی سر مجھے نہیں لگتا ایمان ایہا سب وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں کشمیری پندیتوں کا نرسندھار ہوا اور اس کا دوشی کون ہے اس کا دوشی کون ہے دیش درو کی دیش درو کا جو دوشی ہے وہ کیا کم دوشی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کے بدلے دوسرے قتل کے سے کیا ہوگا نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک قتل کرنے سے دوسرا کیا ہوگا میں نے وہ نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ ہم آئیس تک نینٹی سے یہی کرتے آئے ایک کو مارا دوسرے کو مارا کسرے کو پھانسی ہم تو وہی کرتے آئے لیکن سچویشن میں کوئی صدار آنے گا ہلو دیکھئے آج مجھے بہت رنجیش ہے ایک وردی دھاری ہونے کے لیہات سے اگر اس میں وہ چار ایک این فورس کے سکوڈرن لیڈر روی کھانا اور تین ہمارے وائیو شدکوں کا موڈر بھی شامل ہے تو یہ سجا بہت کم ہے ایم سوری مجھے بہت رنجیش ہے اس فائس لیس ہماری جانے کیا اتنی سستی ہے ائر فورس کا سکوڈرن لیڈر مارا تین ہمارے سپاہی مارے اور اس کو کیونکہ اوبر کین ہے دیکھئے میں گزارش کروں گا سرکار سے ہماری عدالتوں سے کی جو باقی چارجز ہیں جیناسائیڈ کے چارج اورگنائزنگ اورکیسٹریٹنگ جیناسائیڈ آف کشمیری پانڈیٹس ایتنی کلنزنگ آف کمیوریٹی وہ ہمیں بھی ٹیک اپ کیا جانا چاہیے جب یہ جیل میں سڑ رہا ہے اس کے وہ جو چارج شیڈ فائنلائز کیے جائے اور عدالت کے سامنے لائے جائے اور جو یہ جو کیس ہے میں سمجھتا ہوں کی جو اگر سرکار کنٹیسٹ نہیں کرتی تو ہماری جو ہماری میں میڈم سے ریکویسٹ کروں گا روی خنڈا جی سے اور ہمارے ایک سرویسمنٹ سے کی وہ کنٹیسٹ کریں کی ایک سکوڈرنڈ لیڈر اور تین ہمارے سینکو کی شہادت کے برلے میں جو سجائے جو جو کی عمر کہہد ہے وہ بلکل بلکل بی بی